ہمارے انڈسٹری کے بہت ہی جانے مانے بہت سمیہ سے ایک سنچوری شاید یہ لگا چکے ہیں ڈنجید جی اور ابھی بھی زوردار کاری کھیل رہے ہیں اور سب ہی ہمارے جو منچ پہ اپستیت اور کونگن سے جڑے ہوئے نیتا اگن ہیں کاری کرتا ہے میری بھائیوں بہنوں دوستوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نصیب سنگھ نے یہ موقع دیا آپ سب کے بیش میں آ سکوں بات کر سکو بات رکھ سکو اور سب سے زیادہ بھروڑی آج یہ بات کہنی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیلی میں ڈیلی میں اُتھل پھتل ہو رہا ہے نلسیت سنگھ جی کو تو آپ نے 15-20 سال سے وہ آپ کی سیوہ کر رہے ہیں اور راجو جی بھی کاؤنسلر رہ چکے ہیں آج سب کو یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے 13 سال سے بی جی پی کا کام یہاں پر این سی ڈیلی میں کس طرح سے رہا ہے اور میرے خیال سے یہاں سے ابھی بی جی پی کا ایم میلے بھی ہے جو کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے وہ بھی آپ سب نے دیکھا ہے تو بی جی پی ہر جگہ جا کے سرکار تو بنا لیتی ہے جبران سرکار کئی جگہ پر بنایا ہے لیکن چلانا کس طرح سے ہی ان کو پتا نہیں ہے کیونکہ ہر سیکٹر میں اگر آپ دیکھنے جائیں تو ایک طرح سے ارتھ ویوستہ چرمرا رہی ہے چائے مہنگائی دیکھ لیجئے آپ چرن سیما پہ ہے ارتھ ویوستہ بگڑی ہوئی ہے اور بھائی چارے کا محور کلکل خراب بنایا ہوا ہے انہوں نے پوری ڈلی میں آپ دیکھنے جائیں میں آپ سے ایک ست کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں نے مجھے بہت بیار دیا سمان دیا ہے اور آج کچھ بہت اہم بات بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کیونکہ آنے والی آٹھ تاری کو ایک طرح سے آپ کو اپنا مستقبل طے کرنا ہے کچھ سمیہ کے لیے اگر ڈلی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کانگریس پارٹی ہی ایک پارٹی ہے جس نے پوری ڈلی کو ایک صحیح مانے میں بنایا ہے آم آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ وہ فری پانی دے گی ریکی پانی کتنا گنگا آ رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے اور اس کے علاوہ بجلی بھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ دو سو یونٹ فری رہی ہے لیکن ہم نے کہا ہے کہ کانگریس اگر سرکار میں آئے گی تو چھے سو یونٹ تک کا آپ کو رہت ملے گا بن گئی اور دکان داروں کو بھی میرے خیال سے دو سو یونٹ تک کا رہت ملے گی اس کے علاوہ پینشن بھی جو بزرگوں کا پینشن ہے وہ ایک ہزار سے بھائی ہزار سے پانچ ہزار کر دیا جائے گا اور ساری اور چیزیں ہیں لیکن کانگریس نے جو بھی کیا ہے کہا ہے وہ ہمیشہ ترکہ دکھایا ہے اور کانگریس نے واقعی میں کام کیا ہے اور آپ بھاچپا اور آپ کو دیکھ لیجئے یہ صرف بول بچس دیتے ہیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے تو میں کہنا چاہتی ہوں آپ کو سی اے اور اینار سی کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ سی اے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے یہ نئی بات نہیں ہے یہ آج سے انہوں نے کچھ شروع بات نہیں کیا ہے ناغرکتہ دینے سے یہ کہتے ہیں کسی کو آپ اپکتی ہو رہی ہے یہ بلکل غلط ہے یہ بلکل چھوٹ ہے ناغرکتہ دینے سے کسی کو آپ اپکتی نہیں ہو رہی ہے لیکن انہوں نے جاپی کے آدھار پہ جو دھرم کے آدھار پہ اسے امینڈمنٹ یہ کیا ہوا ہے یہ ہم اس کے بخش میں نہیں ہیں اور بڑے دکھ کی بات ہے کیونکہ ایک طریقے سے میں اللہ میں جنرل سیکیٹری ہوں اور کشمیر کی بھی انچارت ہوں تو میں پوچھنا چاہتی ہوں جیسے کٹھوہ میں جو ہوا تھا اس میں کون لوگ ذمہ دار تھے مہلاؤں کی بات کرنا بہت ضرور ہے کیونکہ میری مہلہ بہن نے کافی تعداد میں یہاں پر آئی ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیسے مہلہ بہنے جو بیٹی بجاؤں بیٹی پڑھاؤں گے اب بان میں کہاں سے یہ لوگ سرکشت ہے اور کس طرح سے آپ کو سرکشت محسوس کرتی ہے بھاجپا میں کتوا میں کس کا ساتھ لیا تھا کی سب کو پتا ہے اور اس کے بعد اس پلدیم سنگھ سے کار گون تھا یہ انہی کا ایم ایل اے تھے ہاں اس کے بعد چنوائن اندر کون ہے انہی کے منتری تو یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ نیپس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا ابھیان سارا جھوٹ ہے اور یہ جو کچھڑا ہم ہر جگہ دلی میں دیکھتے ہیں یہ ایم سیڈی کا کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں سوچھ بھارت کا ادھیان نکالے ہیں تو انہوں نے کئی سارے بھولٹ ٹرینٹ کئے ہیں چلا دیں گے سمارٹ سٹی بنا دیں گے آج بھی کئی مینیفیسٹوں میں وائدے کیا ہے لیکن مینیفیسٹوں کا انہوں نے ایک بھی وائدہ پورا نہیں کیا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے نیچے کانون ویوستہ ہے دلی کی لیکن کس طرح سے کانون ویوستہ چرمرا رہی ہے یہاں پر اور کس طرح سے کالیجز میں یونیورسٹیز میں گنڈے مواز میں کپڑا ڈھنکے جا کے بچوں کو مارتے ہیں یونیورسٹی میں اور آج تک ان کو پکڑا نہیں گیا ہے کہ وہ کون ہے کہاں ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ کرناٹکا میں بچوں نے ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام انہوں نے انٹی سی اے پر پروگرام کیا لیکن آج میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جنت انتر میں ہیں لوگ انتر میں جیتے ہیں اور جنتا جناردن ہی تیہ کرتی ہے کہ کون سی سرکار رہے گی کون سی سرکار گرے گی اور یہ جنتا کو کچھ نہیں سمجھ رہے جنتا جو کہتی ہے پر کو کسی نے پلین میں ایک کومیڈین نے ایک میڈیا والے کو پکڑ کے کچھ کہہ دیا جو روز میڈیا والا دوسروں کو کہتا رہتا ہے لیکن اس کی فلائٹ نے کہہ دیا کہ اس کو ابھی فلائٹ میں جانے ہی نہ دیا جائے تو بھائیوں بہنوں میں نے آپ کا فلموں میں بہت منورنگن کیا ہے آپ کو آپ کا دھل لگائے رکھا ہے بہت سالوں تک لیکن ابھی یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت پہچیدہ مسئلہ ہے اور آنے والی آٹھ تاریک کو آپ کو بہت سارے چیزوں کے اوپر تیہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ آگے کیسی سرکار دیکھنا چاہتے ہیں آپ اسی بھائی چارہ بنائے دیکھنا چاہتے ہیں نصیب سنگھ جی ہے ان کے چھتر چھایا میں راجو جی ہیں مجھے پورا فروسہ ہے کہ آپ لوگوں کا اچھی طرح سے دھیان رکھا جائے گا آگے بھی چل کے جس طرح سے نصیب سنگھ جی پہلے بھی اس شیطر میں بہت بڑھ چڑ کے بہت کام کیا ہے انہوں نے لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کو دھوی کرن سے دور رہنا ہوگا اور جس طرح سے mcd میں بھاچپا کچھ نہیں کر پائی ہے اور یہ caa میں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں میں ایک اور بات caa پہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ caa اور nrc ہم نے نہیں کہا تھا یہ چار دن پہلے ان کے ہی بنگال کے پردیش ادیقش نے کہا کہ caa پہلے ہوگا اس کے بعد nrc ہوگا اور chronologically ایسے ہوگا ڈیٹا رہے ہیں تو دو نمبر بٹر پہ پڑھ زور زور لگا کے ہاتھ کے پنجھے خموٹ دیجئے گا اور بھاری بہومتوں سے راجو جی کو جتائیے گا نصیب سنگھ جی کا مان رکھئے گا اور پھر میں وعدہ لے کے جاتی ہوں دونوں ہاتھ اوپر کر کے دکھائیے بہت اچھے پیچھے والوں کا ہاتھ نہیں ہے یہاں تھند لگ رہی ہے پیچھے والوں کو تھند لگ رہی ہے ہاں بہت اچھے تو بلکل آپ سب کا بہت بہت دھنیواز آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میٹنگ میں آنے میں تھوڑا سا ولم ہوا کیونکہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کرنے میں ٹرافک بھی بہت ہے رستے میں لیکن میں ضرور آپ لوگوں کا اگر موقع ملا تو پھر آپ کے بیچ میں آؤں گی اور یہ خوشی اور الہاس مناؤں گی کہ آپ سب کے شیطروں میں اچھا کام ہونے چاہ رہا ہے تو راجو جی کو بھاری بہومتوں سے جتائیے گا اور اپنے آپ کو جتائیے گا بس یہ ہی کہہ کے میں اپنے دو شبتوں کو ویران بیتی ہوں ہاں ماتا جی بلکل جائن بہت دنیا بہت بکے 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 میں بھائی نصیف انجی سے نورت کرتا ہوں کہ وہ نقمہ جی مارے چھترم آئی ہیں وہ ان کا بینندن کریں گے بھائی نصیف انجی جو اور اتالی آپ جا کے بینندن کریں گے بھائی نصیف انجی کا ہمارے بیچ میں رنجی جی کے آئے ہوئے نقمہ جی رنجی جی رنجی جی کبھی سوگت کریں گے بھائی نصیف انجی میں رنجی جی سے نورت کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں سمجھت کریں بھائی رنجی جی جو مارے بہت اچھے بڑے بھائی ہیں میرے سر موسیقی 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 موسیقی